ادھیائے دو بہانہ سائٹس کا علاج کرائیں یہ سفلتہ کی بیماری ہے چونکہ سفلتہ کا سمبند لوگوں سے ہے اس لئے سفل ہونے کے لئے یہ جروری ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے طرح سے سمجھ لیں اگر آپ لوگوں کو دھیان سے دیکھیں گے تو آپ ان میں سے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ زندگی میں سفل کیسے ہوا جا سکتا ہے اور یہ سیکھنے کے بعد آپ اسے اپنے چیون میں اتار بھی سکتے ہیں ابھی حال بینا دیری کے لوگوں کو ادھیان گہرہائی سے کریں اور جب آپ ایسا کرو گے تو آپ دیکھو گی اسفل لوگوں کو دیماغ کی ایک بھیانک بیماری ہوتی ہے ہم اس بیماری کو اپینڈی سائٹس کی طرج پر بہانہ سائٹس کا نام دے سکتے ہیں ہر اسفل ویکتی میں یہ بیماری بہت ویکسید عوستہ میں پائی جاتی ہے اور زیادہ تر عام آدمیوں میں یہ بیماری بہت تھوڑی سی ہوتی ہے آپ پائیں گے کہ بہانہ سائٹس کی بیماری اور اسفل ویکتیوں کے پیچھ جبکہ سب سے بڑا انتر ہوتی ہے سفلتہ کی سیڑھیوں پر بینا روکے چڑھنے والا ویکتی بہانہ سائٹس کا روگی نہیں ہوتا جبکہ اسفلتہ کی ڈھلان پر لگاتار کسلنے والا ویکتی بہانہ سائٹس سے گھنوی روپ سے پیڑت ہوتا ہے اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھنے پر آپ پائیں گے کہ جو ویکتی جتنا سفل ہوتا ہے وہ اتنے ہی کم بہانے بناتا ہے پرانتو جو ویکتی کبھی نہیں پہنچ پاتا اور اس کے پاس کہیں پہنچنے کی کوئی یوجنا بھی نہیں ہوتی اس کے پاس بہانے دھوک میں موجود رہتے ہیں اسفل لوگ فوراں سے بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے امک کام کیوں کیا یا وہ کیوں نہیں کر سکتے یا وہ اسے کیوں نہیں کر سکتے یا یہ کی اسفل کیوں ہیں سفل لوگوں کی زندگی کا ادھین کریں اور ان سب میں ایک بات پائیں گے اسفل لوگ جو بہانے بناتے ہیں اسفل ویکتی بھی وہی بہانے بنا سکتا ہے پرانتو وہ بہانے نہیں بناتا میں جتنے بھی بحث اسفل وزنسمنوں ملٹری آفیسوں اور سیلسمنوں پروفیشنل ویکتیوں یا کسی بھی چھتر کے اگرنی لوگوں سے ملا ہوں یا جن کے بارے میں میں نے سنا ہے ان کے سامنے بہانوں کی کوئی کمی نہیں تھی روز ویلڈ اپنے بیزان پیروں کا بہانہ بنا سکتے تھے ٹو مین شکشہ کی کمی کا بہانہ بنا سکتے تھے کینڈی یہ کہہ سکتے تھے پریسیڈنٹ بنتے وقت میری عمر کم تھی جانسن اور ہائیجن ہاور ہارٹ اٹیک کے بہانے کے پیچھے چھپ سکتے تھے کسی بھی بیماری کی طرح بہانہ سائٹی کا اگر وقت پر علاج نہیں کیا گیا تو حالت بگڑ سکتی ہے ویچاروں کی اس بیماری کا سکار وقتی اس طرح سے سوچتا ہے میری حالت اتنی اچھی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے اب میں لوگوں کے سامنے اپنی اجت بچانے کے لئے کون سا بہانہ بنا سکتا ہوں پریسیحت شکشہ کا بھاؤ جیدہ عمر یا کم کم عمر بس قسمتی وقتیگت ویپتیاں بروی پتنی ماباپی گل پروریش اسفلتہ کی بیماریوں سے پیڑیت وقتی جب کسی اچھے بہانے کو چن لیتا ہے تو وہ پھر اسے کسکر جگڑ لیتا ہے پھر وہ اس بہانے کے سارے لوگوں کو اور خود کو سمجھاتا ہے کہ یہ وہ جیون میں آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہا ہے اور ہر بار جب یہ بیمار وقتی بہانہ بناتا ہے تو وہ بہانہ اس کے افجیتن میں اور گہرائی تک چلا جاتا ہے جب ہم ان میں دھوراؤ کی خات ڈالتے ہیں تو ویچار چاہیں وہ ساکارتمک ہوں یا ناکارتمک جیدہ تیجی سے فلنے پھونے لگتے ہیں شروعات میں تو بہانہ سائٹس کا روگی جانتا ہے کہ اس کا بہانہ کموں بیش جھونٹ ہے پرنتو وہ جتنا جیدہ بار اپنے بہانے کو دھوراتا ہے اتنا ہی اسے لگنے لگتا ہے کہ یہ سچ ہے یہی اس کے اسفلتہ کا اصلی کارن ہے سفلتہ کی رائے میں اپنے چنتن کو صحیح دشاہ میں لے جانے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو یہ قدم اٹھانا پڑے گا کہ آپ بہانہ سائٹس سے بچاؤ کے لیے ویکسین لگوا لیں یہ اس لیے جرور ہے کیونکہ بہانہ سائٹس ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو زندگی بھر تک سفل نہیں ہونے دیتی بہانہ سائٹس کی بیماری کئے طرح کی ہوتی ہے پرانتو موٹے طور پر یہ چاہ پرگار کی ہوتی ہے صحت کا بہانہ سائٹس بدھی کا بہانہ سائٹس عمر کا بہانہ سائٹس اور قسمت کا بہانہ سائٹس آئیے ہم دیکھیں کہ ان سب سے خود کو کس طرح بچا سکتے ہیں بہانہ سائٹس کے چار سب سے لوگ پیئے رو میں کیا کروں میری طبیعت ہی ٹھیک نہیں رہتی یہ صحت کا بہانہ سائٹس ہے پرانتو صحت کا بہانہ سائٹس بھی کئی طرح کا ہوتا ہے کئی لوگ بینہ کسی بیماری کے علیک کے ہی یوں کہتے ہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے جبکہ کئی لوگ اپنی بیماری کا نام جوڑ دے کر انڈر لائن کرتے ہیں اور پھر وستار سے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا گڑبٹ ہے بری صحت کو لے کر ہجار بہانے بنائے جا سکتے ہیں اور ان میں یہ صدی کیا جا سکتا ہے کہ اپنی بیماری کے کارن ہی آدمی وہ نہیں کر پا رہا جو وہ کرنا چاہتا ہے اپنی بیماری کے کارن ہی وہ بڑی جمعے داریوں کا بوجھ نہیں لے پا رہا ہے اسی کارن وہ جیادہ پیسہ نہیں کما پا رہا ہے اسی کارن وہ سفل نہیں ہو پا رہا ہے پرنتو جیادہ تر معاملوں میں یہ صرف بہانہ نہیں ہوتا زرہ ایک پل کے لئے سوچیں کہ بہت سفل لوگ ہی اپنی سیحت کا رونا رو سکتے تھے پرنتو ان میں تو ایسا کبھی نہیں کیا میرے ڈاکٹر میتر مجھے بتاتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی پوری ترے سواست نہیں ہوتا ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی سواست سمبندی سمسیہ ہوتی ہے کئی لوگ کچھ حد تک کافی حد تک سیحت کے بہانہ سائٹیس کے سامنے گھتنے ٹیک دیتے ہیں جبکہ سفلتات چہنے والے لوگ ایسا نہیں کرتے میرے ساتھ ایک ہی دن میں دو دربٹنائیں ہوئیں جن میں مجھے یہ سیکھنے کو ملا کی اپنے سیحت کے بارے میں صحیح اور غلط نظریہ کیا ہوتا ہے کوئی لینڈ میں میرے بھانسن کے بعد تیس سال کا ایک آدمی مجھ سے اکیلے میں ملا اس نے کہا کہ اسے بھانسن تو بہت بڑھیا لگا پرنتو یہ بھی کہا پر مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے ویچاروں میں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے اس نے بتایا مجھے ہردہ روک ہے اور مجھے خود کا دھیان رکھنا پڑتا ہے اس کے بعد اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ چار ڈاکٹروں کے پاس جا چکا ہے پرنتو ڈاکٹر اس کے دل میں کوئی بیماری نہیں ڈھونڈ سکے اس نے مجھ سے پوچھا کہ اسی استطیق میں اسے کیا کرنا چاہیے میں نے جواب دیا میں ردی روپ کے کرتا پہلی بات تو یہ کہ میں سب سے اچھے روپ چکنسک کے پاس جاتا اور اس کی رائے کو انتی مان لیتا آپ نے پہلے ہی چار ڈاکٹروں سے چیک اپ کروا لیا ہے اور انہیں آپ کے دل میں کوئی خرابی نجن نہیں آئی تو آپ پانچ ڈاکٹر کا فیصلہ آپ کو کو سچ مچ ہردہ رو کو جائے گا اگر آپ بیماری کے بارے میں سونچ رہیں گے اسے کھوجتے رہیں گے اس کی چنتہ کرتے رہیں گے تو اکثر آپ اسی وجہ سے بیمار پڑ جائیں گے میں آپ کو دوسری سلاح دینا چاہتا ہوں کہ آپ ڈاکٹر سیڈلر کی مہان پسطک ہاؤ ٹو لیو تھری سکٹی فائی ڈیج ای یر پڑھیں ڈاکٹر سیڈلر اس پسطک میں بتاتے ہیں کہ اسپطال میں جو مریج بھڑتی ہوتے ہیں ان میں سے تین چوتھائی لوگوں کو ترشل کوئی شاریرک بیماری ہوتی ہی نہیں ہے ان کی بیماری کا اصلی کن مان سے کیا بھاونا اتما ہوتا ہے ہمارے دیش کے تین چوتھائی لوگ صرف اسپطال کے بستر پر پڑھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ اپنی بھاونا کو کابو میں نہیں رکھ پائے ڈاکٹر سنڈلر کی پستک پڑھیں اور اس کے بعد بھاونا کو منیج کرنا شروع کریں تیسری بات یہ ہے کہ جب تک جندہ دل بنے رہنے کا نشجہ کروں گا تب تک کہ مر ہی نہ جاؤں پھر میں نے اس پریشان آدمی کو وہی سلائے دی جو میرے وکیل دوست نے مجھے کئی سال پہلے دی تھی وکیل کو ٹی بی تھا پرنطو اس کے بعد بھی وکالت کرتا رہا اپنے پریوار کا مکیہ بنا رہا اور جیوان کا پورا آنند لیتا رہا اب میرے اس وکیل دوست کے عمر سیونٹی ایٹ ورس ہے اس نے پہلی فیلوسفی بتائی میں تب تک جندہ دل دہوں گا جب تک کہ مر نہ جاؤں میں زندگی اور موت کو لے کر آلتو چندہ نہیں کر جب تک میں اس دھرتی پر ہوں تب تک میں زندہ ہوں تو میں ادھوری زندگی کیوں جیوں موت کے بارے میں چندہ کرنے وقت جتنا سمیں برباد کرتا ہے مجھے اس بندو پر چرچہ ختم کرنی پڑی کیونکہ مجھے ڈریٹ سکھت انباؤ تھا جب ہوای جاج آسمان میں پہنچ گیا تو مجھے ٹک ٹک کی آواز سنائی دی حیرانی بھرے میں اپنے پڑوس میں بیٹھے ایک آدمی کی طرف دیکھا اس کے پاس سے آواز آ رہی تھی وہ میری طرف مسکر مسکر آیا اور اس نے مجھ سے کھا ڈریے نہیں میرے پاس کوئی بم نہیں یہ تو میرا دل دھڑک رہا ہے مجھے یہ سن کر حیرانی ہوئی اس لیے اس نے مجھے پوری کہانی سنائی صرف 21 دن پہلے ہی اس کا آپریشن ہوا تھا جس میں اس کے دل میں پلاسٹک والو فٹ کیا گیا تھا اس نے بتایا کہ ٹک ٹک کیا کرنے والا ہے ارے اس نے کہا میری بہت سی اوجنائے ہیں میں سوٹا پہنچ کر میں وقالت پڑھنے والا ہوں شاید مجھے کسی دن سرکاری نوکری بھی مل جائے ڈاکٹروں نے مجھ سے کہا کہ مجھے پہلے کچھ مہینوں تک سابدھانی رکھنی پڑے پرنتو دو الگ الگ نظریے پہلا آدمی تو یہ جانتا بھی نہیں تھا کہ اسے کوئی بیماری تھی بھی یا نہیں اس کے بعد جو دو چنتت تھا پریشان تھا خار کے راستے پر جا رہا تھا اور آگے نہیں بڑھنے کے بہنے بنا رہا تھا دوسرے آدمی کا حال ہی میں بڑا آپ رہا تھا پھر بھی کچھ نیا کرنے کے اتصف تھا آشا وادی تھا اپنے صحت کے بارے میں دونوں کی سوچ میں کتنا فرق تھا صحت کے بہانہ سائٹس کا مجھے وقت انبھو بھی ہے مجھے ڈائیبیٹیز ہے جب مجھے یہ بیماری ہوئی پانچ جار اور آپ کی بیماری بھی بڑھ سکتی ہے اگر آپ اس کے بارے میں چنتہ کرتے رہیں گے تو آپ کی زندگی نرک بن سکتی ہے ڈائیبیٹیز ہونے کے بعد میں بہت سے ڈائیبیٹیز کے مریضوں کے سمپرک میں آیا میں آپ کو بتا دوں کہ اس بیماری کے بارے میں لوگوں کے کتنے ویروضہ واسی ویچار ہوتے ہیں ایک آدمی کو یہ بیماری شروعاتی عوستہ میں ہے اور وہ اسے لے کر بہت پریشان رہتا ہے جرہ سا موسم بدلتا ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے مرکتہ پونٹ روپ سے اس نے آپ کو لوادے میں چھپا دیتا ہے اسے انفیکشن میں اتنا ڈر لگتا ہے کہ سردی خانسی والے آدمی کو دیکھتے ہی دور بھاگ جاتا ہے وہ ڈرتا ہے کہ کہ جیادہ محنت نہ کر لے اس لئے وہ ابھی کچھ کرتا ہی نہیں اس کا جیادہ تر سمیں اور مانس برجہ اسی روح اسی چلتہ میں برباد ہوتے دراصل اس کے اصلے بیماری ڈائیویٹیز نہیں وہ تو صحت کے بہنہ سائٹیز سے پیڑی تھے وہ بیماری کو اسفلتہ کے بہنے کی طرح استعمال کر رہا ہے کس لئے کیونکہ وہ لوگوں کے سہانو بھوتی حاصل کرنا چاہتا ہے دوسری طرف ایک بڑی پرکاشن فرم کا ڈیویجن مینیجر ہے تو ڈائیویٹیز کا گمھیر روگی ہے وہ اوپر والے مریض سے تیس گنا زیادہ انسلین لیتا ہے پرانتو وہ بیماری کی طرح نہیں جیتا ہے اسے اپنے کام میں مجھا آتا ہے اور زندگی کے پورا آنند لیتا ہے ایک دن اس نے مجھ سے کہا بلکہ اس آدمی کو دعائیں دیتا ہوں جس نے انسلین کی خوش کی ہے میرا ایک بہت اچھا دوست 1945 میں جب یود سے لوٹا تو اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا اس کے بازو جان ہمیشہ مسکراتا رہتا تھا ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا رہتا تھا میں جتنے بھی آشاوادی لوگوں کو دیکھتا جان اس سم میں سب سے زیادہ آشاوادی تھا ایک دن میں نے اس سے اس کے کٹے ہوا ہاتھ کے بارے میں لمبی چرچہ کی اس نے کہا میرا صرف ایک ہاتھ نہیں ہے پر یہ صحیح بات ہے دو ہاتھ میسا ایک ہاتھ سے اچھے ہوتے ہیں پرانتو پورے صحیح کو بچانے کے لئے اگر ایک ہاتھ کاٹنا پڑے تو یہ مہنگا سوڈا نہیں ہے اور میری جیون سکتی تو اب بی 100% بچی ہوئی ہے میں اس کے لئے کرتک ہوں میرا ایک دوست ایک بہترین گولفر ہے ایک دن میں نے اس پہنچا کی رواب دیا یہ میرا انہو رہا کی صحیح رویہ ایک بہن والا آدمی غلط رویے اور دونوں بہن والے آدمی کو ہمیشہ ہر سکتا ہے صحیح رویہ ایک بہن والا آدمی غلط رویے اور دونوں بہن والے آدمی کو ہمیشہ ہرا سکتا ہے اس بارے میں کچھ دیر کے چار طریقے صحت کے بہن سائٹی سے بچاؤ کو صرف سیش ویکسین کے چار ڈوز ہیں پہلا اپنی صحت کے بارے میں بات نہ کریں آپ کسی بیماری کے بارے میں جتنی جیدہ بات کریں گے چاہے سادان سردی کی کیوں نہ ہو بیماری اتنی بگڑتی جائے گی بری اس سے لوگ بور ہو جاتے ہیں اس سے آپ کو آت کین ترہ بات کرنے والا سمجھا جا سکتا ہے چاہے رکھنے والے ویکتی اپنی بری سیعت کے بارے میں چندہ نہیں کرتا اپنی بیماری کا رون رون سے آپ کو تھوڑی ساہن بھوتی تو مل سکتی ہے اور میں سکتی سبت پر جور دینا چاہوں گا پر جو آدمی ہمیشہ سکایت کرتا رہتا ہے اسے کسی کا سممان آدھر یا وفاداری نہیں مل سکتے اپنی سہت کے بارے فالتو کی چندہ کرنا چھوڑ دیں ڈاکٹر والٹر الچ ریج ویشو پرشد میو کلینک میں ایمی ایمی ریٹس کونسٹینٹ ہیں انہوں نے حال میں لکھا میں ہمیشہ فیجول کی چندہ کرنے والے لوگوں کو ایسا نہ کرنے سلائے دیتا ہوں ادھرن کے طور پر میں نے ایک آدمی کو دیکھا جسے اس بات کا پورا وشواص تھا کہ اس کا گال پلیلل خراب ہے آلانکہ آٹھ بار الگ الگ ترین کو میں ایکس رے کرانے پر بھی اس کا گال بیللل پوری طرح صحیح دیکھ رہا تھا اور ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ وہ صرف اپنے من کا وہیم ہے اور درسل اسے کوئی بیماری نہیں ہے میں مہربانی کر کے اپنے گال بیماری کا ایکس رے کرانا چھوڑ دے میں نے صحت کا ضرورت سے زیادہ دھان رکھنے والے سیکڑوں لوگوں کو بار بار جبرن ECG کراتے دیکھا میں نے ان سے بھی یہ ہی بیماری کے پھالتو کی چھوڑ دے آپ کی صحت جیسے بھی ہو آپ کو اس کے لئے کرتک ہو چاہیے یہ پرانی کابت ہے میں نے اپنے فٹے ہو جیوتے کو لے کر دکھی ہو رہا تھا پرنتو جب میں نے بینا پیروں والے آدمی کو دیکھا تو مجھے اپنے اوپر سے شکایت نہیں رہی اس کے بضائے میں کرتک ہو گیا اس بات پر شکایت کرنے کے بجائے کی آپ کی صحت میں کی اچھا نہیں آپ کو اس بارے میں خوش اور پرتک ہو چاہیے کی آپ کی صحت میں اچھا ہے اگر آپ پرتک ہوں گے تو آپ کئی اصلی بیماریوں سے بھی بچے رہیں گے میں نے آپ کو یہ اکثر یاد دلائے جنگ لگنے سے بہتر ہے گھر جانا آپ کو جیون میں ملا ہے آنند لینے کے لیے اسے برباد نہ کریں جندگی جینے کے بجائے اگر آپ جنتہ کرتے رہیں گے تو آپ جلدی ہی کسی اسپطال میں برتی آئیں گے پرانتو میرے پاس سفل لوگوں بہانہ سائٹس یا میرے پاس اتنی بہت لوگ پری بہانہ واسطوں میں اتنا عام ہے کہ یہ ہمارے آس پاس تقریبا 4% لوگوں میں کسی نہ کسی روپ سے موجود رہتا ہے بہانہ سائٹس کے بانکی روپ میں تو ویکتی بڑھ چڑھ کر باتیں کرتا پرانتو اس بہانہ سائٹس یعنی بہانہ سائٹس میں ویکتی چپچاب دکھی رہتا رہتا ہے زیادہ تر لوگ دوسروں کے سامنے یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کی ان میں پریاب تو بہانہ سمجھ نہیں ہے پرانتو وہ اندر سے یہ بات محسوس کرتے ہیں جب بہتی کی بات آتی ہے تو ہم میں سے زیادہ تر لوگ دو طرح کی مول بھود گلتیاں کرتے ہیں ہم اپنی بھدھی کو کم آکتے ہیں اور ہم دوسرے ویکتی کی بھدھی کو زیادہ آکتے ہیں ان گلتیوں کے کان لوگ کافی نقصان میں رہتے ہیں وہ چنوٹی پون پرستی وں جاتا ہے دراصل مہتو اس بات کا نہیں ہے کہ آپ میں کتنی بھردی ہے بلگی اس بات کا ہے کہ جو آپ کے پاس ہے آپ اس کا کس طرح اپیوگ کرتے ہیں آپ کی بدdھی کی بیجانی بننے کے لئے تو پانی دیوان کی ضرورت نہیں ہوتی نہ ہی چمکتاری یا داست ضرورت ہوتی ہے نہ ہی یہ ضروری ہے کہ بچہ سکول میں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو بیجانی بننے کے لئے کیول یہ ضروری ہے کہ بچے کی بیجان میں کافی روچی ہو اس کی یہ روچی جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنا بڑا بیجانی بن سکتا ہے تو روچی یا اتصا بیجان میں میتو کون ہوتے ہیں اگر 100 IQ والے کسی وقتی کے رویہ سا کارت مک آشا وادی اور سیوگ آت مک ہے تو اس وقتی سے زیادہ پیسہ سفلت اور سممان آسل کرے گا جس کا IQ تو 120 ہے پرنط اس کا رویہ نا کارت مک نیراش آدی اور ایس یوگ گا آت مک ہے کسی کام جھٹے رہیے تب تک پورا نہ ہو جائے یہ اصل پتے کی بات ہے آل سے بدھی کس کام کی اکثر جھٹے رہنے والا وقت سے جہادہ سفل ہوتا ہے جو کوئی کام پورا نہیں کرتا ہے جھٹے رہنے کی چھمتہ ہی یوگتہ کا 95% حصہ ہے پچھلے سال میں اپنی کالج کے ایک پرانے دوست چک سے 10 سال بعد ملا چک بہت پرتباش علی شاتر تھا اور اس نے آنرز کے ساتھ گریجویشن کیا تھا جب میں اس سے آخری بار ملا تو اس کا لقش تھا پشمی نیبر آسکا میں اپنا بزنس کھڑا کرنا میں چک سے پوچھا کی آخر کار اس نے کس طرح بزنس کھڑا کیا ہے اس کا جواب تھا ایک سال پہلے بھی نہیں پرنتو اب میں اس بارے میں بات کر نیکلے تیار ہوں اب جب میں اپنے کالج کی دنوں کی یاد کرتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں ہر یوزنہ کی کھامیان ڈولنے میں ماہر تھا میں یہ بتا سکتا تھا کہ کوئی بزنس چوپٹ جو سامان ہم بنائیں گے کیا اس کی بہت مانگ ہے کیا اس تھانی اوہ دیوگ استhir اور ستھائی ہیں اور اسی طرح کہ ایک ہزار ایک سوال جن کے جواب ڈھونڈے بینا کوئی بزنس صورت کرنا خطرناک ہو سکتا تھا مجھے سب سے زیادہ کشت اس بات سے ہوتا ہے میرے دوست جن میں بدھی نہیں تھی یا وہ لوگ جو کبھی کالیج گئے ہی نہیں انہوں نے اچھے خاصے بزنس کھڑے کر لیے جب میں وہیں ہوں ان کی کمپنیوں کو آڈٹ کرتا پھر رہا ہوں کوئی بزنس کیوں سفل ہو سکتا اس کے بارے میں سوچتے رہنے بجائے خاص میں یہ سوچا ہوتا کہ کوئی بزنس کی طرح سفل ہو سکتا اگر میں ساکارت مک چند ہوتا تو میری زندگی زیادہ سکت ہوتی چک کی بدھی سے زیادہ مہت کون تھا اس کا سوچنے کا نظریہ جس نے چک کی بدھی کو غلط رائے دکھائی کوئی کئی پرتباش آلی لوگ کیوں اسفل ہوتے ہیں پچھلے کئی سالوں میں سے ایک ایسے آدمی کے سمپرک میں ہوں جو بہت پرتباش آلی ہیں جن میں بدھی کے کوئی کمی نہیں اور ان کا نام ہے پھئی بیٹا کاف پا اتنی بدھی ہونے کے باورد بہت اسفل ہیں ان کی نوکری بھی سامان ہے وہ جمعی دالیوں سے گھراتا ہے اس نے کبھی سادھی نہیں کی وہ مانتا ہے کہ زیادہ تر سادھی کا انت تلاق میں ہوتا ہے اس کے بہت کم دوست ہیں لوگوں سے باتے کرنا اسے بورنگ لگتا ہے اس نے کسی طرح کی جائداد نہیں کھرے دی اس ڈر سے سدھ کرنا چاہیے کہ سفل کس طرح سے ہوا جائے جیسے میں نے کہا کہ اس کے پاس بودھ کی کمی نہیں ہے صرف اس کے سوچنے کا نظریہ غلط ہے اور اسی کان یہ پرتیبہ سالی آدمی سماج کو بہت کم یوگدان دے پایا ہے اور اس نے کوئی رسنا آتمہ کارے نہیں کیا ہے اگر وہ اپنا نظریہ بدل لے تو وہ بڑے کام کر سکتا ہے اس میں عدبوت سفلتہ دلانے والا دماغ تو ہے پرند تو اس کا نظریہ اتنا طاقت ور نہیں ہے میں ایک اور ایسے ہی آدمی کو جانتا ہوں جو نیورک یونیورسٹی میں پی ایس ڈی کرنے کے بعد سینہ میں بھرتی ہوا اس نے سینہ میں تین سال تک کس طرح بتائے اسٹاف آفیسر کے روپ میں نہیں نہ اسٹاف سپیسلسٹ کے روپ میں اس کے وجہ تین سال تک سینہ کا ٹوک چلاتا رہا کیوں کیونکہ اس کے من میں اپنے ساتھی صفائیوں کے پرتی کرتا تھا وہ دوسروں پر لاغو ہوتا ہوگا مجھ پر نہیں ہوگا یعنی کہ ہر چیز کے بارے میں اس کا نظریہ ناکارت مک تھا جس میں وہ خود بھی سامل تھا میں کیسا مرگ تھا جو اس جمعلے میں آف ہسا اور اب یہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہی ڈھونڈ پا رہا ہیں ایسے آدمی کا آدھر کون کرتا اس کا سارا گیان اس کے دماغ کے دو بودا میں بھرا رہا اور وہ وہ ہی دفن ہو کر رہے گئے اس کے ناکاتمک ویچاروں نے اسے نٹھلہ بنا دیا تھا یاد رکھیں آپ کی بدھی کی ماترہ سے زیادہ ماتر یہ ہے چنتن یا وہ نظریہ جو آپ کی بدھی کو دیشا دکھا رہا ہے پی ایجنسی کی ڈگری بھی اس مول وہ سفلتہ کسی دان کے سامنے ہار جاتی ہے کئی سال پہلے میں اپنے قریبی دوست فیل کے آفیس میں بیٹھا تھا فیل ایک بڑی ایڈوارٹائز جنگ ایجنسی میں آفیسر تھا فیل اپنی ایجنسی کے مارکٹنگ ریسرچ کا ندیش تھا اور اس کا کام جوردہ چل رہا تھا کیا فیل پہت دماغ والا تھا بلکل نہیں فیل کو سی ریسرچ تقنیق کا جرہ بھی کیا نہیں تھا اسے سیانکھے خیان ہے تو فیل میں ایسی کیا بات تھی کہ اسے سال بھر میں 30,000 ڈالر ملتے تھے جب اس کے مائے ہتوں کو صرف 10,000 ڈالر ہی ملتے تھے فیل انسانوں کا انجینئر تھا فیل 100 پرتیشت ساکارت مک تھا وہ لوگوں تھنڈا پڑ جاتا تھا تو فیل اسے پریز کرتا تھا پھر اتصا ہی تھا وہ اتصا پیدا کر سکتا تھا فیل میں لوگوں کی سمجھ تھی اور اس لئے سچ جانتا تھا کہ ان سے کیسے کام لیا جا سکتا تھا اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ ان لوگوں کو پسند کرتا چتروپ سے فیل میں بدھی تو کم تھی پرانتو اس کے سوچنے کین طریقے وے نظریہ نے اسے کمپنی کے لئے اتنا مولیوان بنا دیا تھا کالج میں داخلہ ہونے والے سو میں سے صرف پچاس پرتیشت ہی گریجویٹ ہو پائیں گے میں یہ جان کر حیران ہوا اس لئے میں نے نہیں ہوتی تو ہم انہیں داخلہ ہی نہیں دیتے اور سوال پیسے کا بھی نہیں ہے آج کل جو بھی اپنے کالج کی فیس کے لئے کام کرنے کو تیار ہیں اس کے لئے کام کی کمی نہیں ہے اصل کام ہے نظریہ رویہ آپ کو یہ جان کر تاجب ہوگا کہ کتنے سارے نوجوان صرف اس لئے کالج چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ انہیں پروفیسر پسند نہیں ہوتے یا ان کے وشہ میں مجھا نہیں آتا یا انہیں پسند دیدہ ساتھی نہیں ملتے نا کارت مگ نظریہ کارن ہی کئی جونیر اگجیٹیو موچھے پدو پر نہیں پہنچ پاتے ایسے ہزاروں یوہ اگجیٹیو ہیں جن میں پریاتو بدھیت ہوئے پرانتو ان کا رویہ نا کتمک چھڑا مراشا وادی اور اپما جنگ ہیں جیسا ایک اگجیٹیو نے مجھے بتایا ایسا دللب ہے کہ ہم کسی یوہ کو دماغ یا بدھی کے کمی کے کارن پروموشن نہیں دیتے لگ بک ہمیشہ اس کا کارن ہوتا ہے کہ اس کا رویہ یہ نظر گیا مجھے ایک بیما کمپنی نے ایک ریسرچ کرنے ہو کہا وہ یہ جاننا چاہت تھے کہ ان کی چھوٹی کے پچیت پرتیشت بیما کرنے میں سفل کیوں ہو رہے جب کی سب سے نیچے کے پچیت پرتیشت ایجن کل بیما کا صرف پرتیشت تھی کیوں کما پا رہے ہیں اس کا کارن تھا ہزاروں فائلوں کو گوڑ سے دیکھا گیا اس ریسرچ میں ایک سال ایک بات اُبر کر آئی کی سب سے چھوٹی کے اور سب سے نشلے بیما ایجن ایجن کی بدھی میں کوئی خاص انتر نہیں تھا چھوٹی کے بینا بیما ایجن جنت کم کرتے تھے جیادہ اتصائی تھے لوگوں کو سچ پسند کرتے تھے ہم اپنی بودھی کی ماترہ کو بدل نہیں سکتے پرانتو ہم اس طریقے کو بدل سکتے ہیں جس سے ہم اپنی بودھی کا استعمال کرتے ہیں گیان ہی سکتی ہے اگر آپ اس کا رچنا آتما کریں بدل کے بہان سائٹی سے جوڑی ایک غلط دھارنا یہ کہ گیان ہی شکتی ہے پرانتو یہ بات پوری طرح صحیح نہیں ہے یہ کیون آدھی صحیح ہے گیان کیون سمبھاوی شکتی ہے گیان شکتی تب ہی بنتا ہے جب اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے اور صرف تب یہ بھی اپیوگ ساکاتمک یا رچنا آتما ہوں ایک بار مہان ویگیان آئنسٹائن سے کسی نے پوچھا کہ ایک میل میں کتنے فٹ ہوتے ہیں آئنسٹائن نے جواب دیا مجھے نہیں معلوم میں اپنے دماغ میں اسی جانکاری بھیجوں جو کتاب سے صرف دو منٹ میں حاصل کر سکتا ہوں آئنسٹائن نے ہمیں ایک بڑا سبق سکھایا ان کا ماننا تھا کہ ہمیں اپنے دماغ کو دھتھیوں یا جانکاری کا گودام بنانے سے بچنا چاہئے اور اس کے بجے یہ جیادہ مہت مور تھا کہ ہم اپنے دماغ کو صحیح طریقے سے سوچ ایک بار ہینری فورڈ نے سکاگو ٹریبون پر مان ہانی کا مقدمہ ٹھوک دیا کاران یہ تھا کہ اس اخوار نے فورڈ کو اجیانی کہہ دیا تھا فورڈ نے ان سے یہ صدق کرنے کہا ٹریبون نے فورڈ سے درجنوں سوال پہنچے جیسے بینی سکھشا کم ہوئی تھی آخر کار فورڈ کافی پریشان ہو گستے سے بولے میں ان سوالوں کی جواب تو نہیں جانتا پرنتو میں پانچ منٹ میں ایسے آدمی کو ڈھون سکتا ہوں جو ان سارے سوالوں کی جواب جانتا ہوں ہینری فورڈ نے فالتو کی جانکاری حاصل کرنے میں کبھی روچی نہیں لی انہیں معلوم تھا جو ہر سفل ایگزیوٹیوٹیو جانتا تھا وہ بات دیماغ کو تیتھوں کا گیرج بنا مت بنا یہ جانکاری رکھو کہ جانکاری کہاں سے حاصل ہو سکتی ہے تیتھوں کے آدمی کا مول کیا ہے میں نے ایک دوست کے ساتھ ایک بہت روچک سام گزاری میرا دوست ایک نئی پرانتو تیجی سے بٹ رہی کمپنی کا پریسیڈنٹ ہے ٹی وی پر ایک لوگ پر کچھ کارکرم آ رہا تھا جس آدمی سے سوال پوچھے جا رہے تھے وہ پچھلے کچھ سبتاؤوں سے لگاتا آ رہا تھا وہ سفی طرح کے سوالوں کے جواب دے سکتا تھا چاہے ان میں سے کچھ سوال کتنے ہی مرکتہ پون کیوں نہ ہو جب اس آدمی نے ایک بہت مشکل سوال کا جواب دیا جس کا سمد ارجی ٹینا کی کسی بہار سے تھا تو میرے دوست نے مجھ سے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں ساتھ میں کتنے ڈالر کی نوپری دوں گا کتنے کی میں نے پوچھا 300 ڈالر میں سے ایک سینٹ بھی زیادہ نہیں پرتی سپتا ہے نہیں پرتی مای بھی نہیں بلکہ چیون بن میں نے اس کے گیان کی تھائے لے یہ وشیش کے سوچ نہیں سکتا یہ کیول رٹ سکتا ہے یاد کر سکتا ہے وہ ایک انسانی انسائی کلوپیڈیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں 300 ڈالر میں سے ایک اچھا ان سائکلوپیڈیا خرید سکتا ہوں واسطہ میں ساید یہ قیمت بھی اس کے زیادہ ہوگی ایک آدمی کو جتنا پتہ اس کا 90% حصہ تو مجھے دو ڈالر کی جنرل نالج کتاب میں ہی مل جائے گا میں اپنے آس پاس ایسے لوگوں کو چاہتا ہوں جو سمجھان سلجا سکیں جن کے پاس وچار ہوں جو سپنے دیکھ سکیں پھر ان سپنوں کو ساکار کر سکیں جس آدمی میں وچار ہیں وہ میرے ساتھ پیسے کما سکتا ہے جس کے پاس صرف تک ہیں وہ میرے پاس پیسا نہیں کما پائے گا بدھی کے بہانہ سائٹس کے علاج کے تین طریقے بدھی کے بہانہ سائٹس کے علاج کے تین آسان طریقے دھیان کیند کریں اپنے گنوں کو تھوجیں یاد رکھیں مہت اس بات کہ آپ میں کتنی بدھی ہے مہت تو اس بات کہ آپ اپنے دیماغ کا کس طرح استعمال کرتے ہیں اس بات پر سر نہ دھنے کی آپ کا IQ کم ہے بلکہ اپنی مان سکتہ کو ساکار رتمق کریں اپنے آپ کو بار بار یاد دلائیں میری بدھی سے زیادہ مہت کون ہے میرا نظریہ نوکری پر اور گھر پر ساکار رتمق نظریہ کا ابھی کریں کام ٹالنے طریقے کھوزنے کے بجائے کام کرنے کھوز اپنے آپ میں میں جیت رہا ہوں کا رویہ وکشت کریں اپنی بدھی کا رچنا آتمک ساکار آتمک پری کریں اپنی بدھی کا پری کریں کہ آپ جیس سکیں اپنی بدھی کا دوپی اپنی اسفلتہ کے اچھے بانے کھوزنے میں نہ کریں یاد رکھیں کہ تتھیوں کو رٹنے سے زیادہ مہت پون اور بہمول سوچنے کی یوگتہ اپنے دماغ کو رچنا آتمک بنائیں اور نئے نئے ویچار آنے دیں کام کرنے کے نئے اور بہتر طریقے کوجتے رہیں خود سے پوچھیں کیا میں اپنی مانشک شبتہ کا اپیو اتیاد رچنے میں کر رہا ہوں یا اتیاد رٹنے میں تیسرا کوئی فائدہ نہیں میری عمر زیادہ یا کم ہے عمر کا بہانہ سائٹیز اصفلتہ کی ایک ایسی بیماری ہے جس میں دوش عمر کے مطھے مر دیا جاتا ہے اس کے دو آسانی سے پہچانے جانے والے روپ ہیں میری عمر زیادہ ہے یا روپ اور میری عمر ابھی بہت کم ہے کا برانڈ ہے آپ نے ہر عمر کے سیکڑوں لوگوں کو اپنی اصفلتہ ہوں کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے سنا ہوگا اس کام میں سفل ہونے کے لئے میری عمر بہت زیادہ یا بہت کم ہے اپنی عمر کارن ہی میں وہ نہیں کر سکتا جو کرنا چاہتا ہوں یا جو کرنے میں میں شکشہ ہوں یہ آشتہ رچنک ہے پرنطو بہت کم لوگ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ جن کی عمر کسی کام کے لئے بلکل صحیح ہے اس بہانے میں ہزاروں لوگوں کے لئے دروازے کھول دروازے بند کر دیئے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ان کی عمر ہی غلط ہے اس لئے وہ کوشش کرنے کی جہمت بھی نہیں اٹھاتے ہیں عمر کے بہانہ سائٹیز کا سب سے لوگ روپ ہے میری عمر زیادہ ہے یہ بیماری بہت شکر طریقے سے فیلائی جاتی ہے ٹی وی کے سیریلوں میں دکھائی جاتا ہے کہ جب کمپنی کے ویلے کے کارن کسی ایکجیٹیو کی نوکری چھوٹ جاتی ہے تو بیروزگار ہو جاتا ہے اسے کہیں بھی نوکری نہیں مل پاتے کیونکی اس عمر زیادہ کچھ کی ہے میشٹر ایک جکٹیو مہینوں تک نوکری کی تلاس کرتے ہیں پرنطو انہیں نوکری نہیں ملتی اور اس دوران وہ کچھ سمیہ تک آتھ ہمتیا کے ویچار کرتے ہیں چالیس کے بعد آپ کی نوکری آپ کی زندگی موسکل کیوں بڑھ جاتی ہیں یہ ایک بھی ناٹکوں اور پتھرکاؤں کی لیلکوں میں لوکری بھی ہے اس لئے نہیں کیونکہ اس میں سچے تط ہیں بلکہ اس لئے کیونکہ بہانہ ڈوننے والے بہت سی لوگ اسی طرح کے ناٹک دیکھنا چاہتے ہیں اور اس طرح کے لیلک کو پڑھنا چاہتے ہیں عمر کے بہانہ سائٹیز کا علاج کیا ہے عمر کے بہانہ سائٹیز کا علاج کیا جا سکتا ہے کچھ سال پہلے جب میں نے ایک سیرنگ پروگرام کو سنچالن کیا تھا تو میں نے ایک اچھے سیرم کی کھوش کی تھی جو اس بیماری کا علاج تو کرتا ہی تھا ساتھ ہی یہ بھی نشید کرتا تھا کہ وہ بیماری کبھی نہ ہو اس پروگرام میں سیسل نام کا پرشید ایک پرشی تھا چالیس ورشی سیسل نیرماتا کا پرتی نیدی بننا چاہتا تھا پرانتو سوچتا تھا کہ اس کی عمر زیادہ ہو چکی اس نے کہا مجھے شروع سے سب کچھ کرنا پڑا اور میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں چالیس ورش کا ہو گیا ہوں میں نے زیادہ عمر کی سیسل کے ساتھ کئی بار بات کی میں پرانی دوہ کا استعمال کیا آپ کی عمر اتنی ہی ہوتی ہے جتنا آپ سمجھتے ہیں پرانتو میں نے پایا کہ اس کا مرز اس دوہ سے ٹھیک نہیں ہو رہا ہے زیادہ لوگ اس کے جواب میں کہتے ہیں پرانتو میں آپ کو پورا سمجھتا ہوں میں ایک ایسا طریقہ کھوز لیا جو جادو کی طرح کام کر اس نے ایک دو سیکنڈ تک سوچنے کے بعد جواب دیا لگ وقت 20 سال کے عمر میں اچھا میں نے کہا اور اب مجھے یہ بتاؤ کہ کسی آدمی کی رچنات مک عمر کب ختم ہوتی ہے سیسل نے جواب دیا مجھے لگتا کہ اگر وہ درست ہے اور اپنے کام کو پسند ہیں پرنتو میں آپ سے سہمت ہو جاتا ہوں کہ کسی آدمی کے رچنات مک کارک کی عمر 20 سے 70 سال کے بیش ہوتی ہے اور اس دوران اس کے سال اس کے پاس 50 سال یعنی کی آدھی صدی ہوتی ہے سیسل نے کہا آپ اب 40 سال کے ہیں اپنی رچنات مک جندگی کتنی ختم ہو چکی ہے 20 سال اس نے جواب دیا اور آپ کی رچنات مک جندگی ابھی کتنی باقی ہے 30 سال اس نے جواب دیا دوسرے سبتوں میں سیسل آپ نے ابھی آدھا راستہ بھی تیہ نہیں کیا آپ نے ابھی اپنے رچنات مک ورشیوں کا صرف 40 پر 30 حصہ ہی پورا کیا ہے میں نے سیسل کی طرف دیکھا اور یہ محسوس کیا کہ یہ بعد اس کے دل کو چھو گئی تھی اس کی عمر کا بہانہ سائٹی تتکار ٹوٹ گیا سیسل نے دیکھا کہ اس کے سامنے ابھی بہت سے اغساب کون مرس موجود ہیں ابھی وہ سنچتا تھا اب تو میں بوڑھا ہو چلا ہوں پرنطو آوگا سوچنے لگا اب میں بھی یوہ ہوں سیسل نے اب یہ محسوس کیا کہ ہماری عمر کتنی ہے اس بات کوئی خاص میں تو نہیں ہوتا دراصل عمر کے بار میں ہمارا نظریہ ہی ہمارے لئے وقتان شاہ بن جاتا ہے عمر کے بہانہ سائٹیس کا علاج کرنے کے افسروں کے دروازے کھلے جائیں جن پر بیماری کی وجہ سے تعلیٰ لگا ہوا تھا میرے گرستہ دار نے کام کرنے میں کئی سال برباد کی جیسے سیلز میننگ اپنا بزنس کرنا بینک میں کام کرنا پرنطو یا تیہ نہیں کر پایا کہ کی کرنا چاہتا تھا اسے کون سا کام پسند تھا آخر کار اس نتیجے پہنچا کہ پادری بننا چاہتا تھا پرنطو جب اس نے اس بارے سوچا تو اس نے پائے کہ اس کی عمر زیادہ ہو چکی ہے 45 ورس تھا اس کے تین بچے تھے اور اس کے پاس پیسہ بھی زیادہ نہیں تھا پرنطو سوہ بھا سے اس نے اپنی پوری طاقت جھٹائی اور خود سے کہا چاہے میری عمر 45 ہو یا 65 سال میں پادری بن کر دکھاؤں گا اس کے پاس آستہ کا بہنڈار تھا اور اس کے سیوہ کچھ نہیں اس نے بس کاسن میں پانچ ورسی دھرم کارکرم میں اپنا نام رکھ بھا لیا پانچ سال پادری بن گیا اور الیان کے چرچ میں اپنے لکش کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوا بوڑھا بلکل نہیں ابھی تو اس کے سامنے 20 ورس کی رشنات کو جندگی باقی تھی میں اس آدمی کو حال میں ملا تھا اور اس نے مجھے ہوتی جب ابھی میں نے آپ کو اتنا ہی یو سمجھتا ہوں جتنا کہ میں 25 ورس پہلے تھا اور اس کی عمر کم لگ بھی رہی تھی جب آپ عمر کے بہانہ سائٹس کو ہرا دیتے ہیں تو سواب بھاوک پڑنام یہ ہوتا ہے کہ یو وزتہ کا آشا آراتا اور آپ یو بھی دکھنے لگتے ہیں جب آپ عمر کے سیماؤں کے اپنے ڈر کو جیت لیتے ہیں تو آپ اپنی جندگی میں کچھ سال جوڑ لیتے ہیں اپنی اصفلتہ میں کچھ سال جوڑ لیتے ہیں یونی ورشٹی کے میرے قرآن سیوگی نے مجھے ایک دلچسپ طریقہ بتایا جس سے عمر کے بہنہ سائٹیز کو ہرائے جا سکتا ہے بل نے ہاورڈ سے 20 کے دسک میں ریجویشن کیا تھا چوبیس سال تک اسٹاک گروکر رہنے کے بعد بل نے پیسلا کیا کہ وہ پروفیسر بنے گا بل کے دوستوں نے اسے چیتاونی دی کہ یہ بہت محنت کا کام ہے اس سے اس عمر میں اتنی محنت نہیں ہوگی پرانتو بل نے اپنے لقش کو حاصل کرنے کا پورا پکا ارادہ کر لیا تھا اس نے 51 ورس میں دا پچھمن ورس کی عمر میں اس ڈگری ملی آج بل ایک بل ایک آرٹس کالیج میں دیپارٹمنٹ آف اکنومکس کا چیئر مین ہے ابھی تو میری زندگی کی ایک تہائی بہترین سال بانکی ہے زیادہ عمر کا بہانہ اسفلتہ دینی بیماری ہے اسے آرائیں ورنہ یہ آپ کو ہرا دے گی کوئی آدمی زیادہ چھوٹا کب ہوتا ہے میری عمر ابھی بہت کم ہے بھی عمر کے بہانہ سائٹیز کا ایک ایسا پرکار ہے جس نے کئی لوگوں کو بھوی سے چوپٹ کر دیا ہے لگوک ایک سال پہلے جیری نام کا 23 ورش یوک میرے پاس ایک سمسیہ لے کر آیا جیری سرویس میں ایک پیٹرا پر تھا اس کے بعد کالج جاتے جاتے بھی جیری نے اپنی پتھنی اور بچوں کی کھاتے ایک بڑی ٹرانسپر اور سٹوریج کمپنی کے لیے سیلس مین کا کام کیا اس نے بہترین کام کیا کالج میں بھی اور کمپنی میں بھی پرنطو آج جیری چنتی تھا ڈاکٹر سوارٹر نے اس سے کہا میری ایک اس سے میں آٹھ سیلس مینوں کا سوپر بھائزر بن جاؤں گا میں نے کہا بدھائیا یہ تو بہت بڑی بات ہے پھر تم اتنے پریسان کیوں دیکھ رہے اس نے جواب دیا مجھے جن آٹھ لوگوں کا سوپر بھائزر بنایا گیا ہے وہ سب ہی مجھ سے سات سال سے لگر کس سال تک بڑے ہیں مجھ اسے میں کیا کرنا چاہیے کیا میں یہ سب کام ٹھیک سے کر سکتا ہوں جی میں نے کہا تمہاری کمپنی کا جنرل مینیجر تو یہی سمجھتا ہے کہ تم یہ کام ٹھیک سے کر پاؤ گے ورنہ وہ تمہیں سوپر وائزر بناتا ہے کیوں آدمی کے برابر کام کر سکتا ہے اس کی عمر سے اس کا کوئی لینہ دینا نہیں ہو گا جب تم یہ ثابت کر دو گے کہ کام کو اچھی طریقے سکتے تو تم اپنے آپ بڑے بڑے ہو جاؤ گے دوسری بار اپنے پرموشن پر کبھی اترانی کی کوشش مت کرنا سل سمینوں کے پرتی سممان دکھانا ان سے سلا لینا انہیں یہ محسوس کرانا کہ کپتان کے ساتھ کام کر رہے ہیں کسی تانہ سائے کے ساتھ نہیں اگر تم ایسا کرو گے تو وہ لوگ تمہارے ساتھ کام کریں گے نہ کہ تمہارے بھی لوگ تیسری بات اس بات کی عدد ڈال لو کی تم سے زیادہ عمر والے لوگ تمہارے عدھین کام کر رہے ہیں ہر چھتر کا لیڈر جلدی ہی جان لیتا ہے کہ اس بات کی عدد ڈال لو یہ آگے آنے والے سالوں میں تمہاری کافی کام آئے گی جب تمہیں اور بھی افسر ملیں گے یاد رکھو جی تمہاری عمر تمہاری اسفلتہ کی راہ میں کبھی بادہ نہیں بنے گی جب تک کہ تم خود اسے بادہ نہ بنا آج جی ری کا کام بڑی چل رہا ہے اسے بزنس پسند ہے کشی سالوں میں اپنی خود کی کمپنی شروع کرنے کی یوز نہ بنا رہا ہے کم سنتے ہوں گے کہ کئی کاموں میں کافی شاری پکتہ کی ضرورت ہوتی ہے جیسے سیکیورٹیز یا پیما بیشنے کسی نویشک کا بیشوات جتنے کے لیے یا تو آپ کے بال سفید ہونے چاہیے یا پھر صرف بال ہی نہیں ہونے چاہیے ایسا سوچنا سرا سر مرگتہ ہے اصلی مہت تو اس بات کہ آپ اپنا کام کتنی اچھی طرح سے کرتے ہیں اگر آپ اپنے کام پر پکٹ رکھتے ہیں تو لوگوں کو سمجھتے ہیں تو آپ پریپک ہیں عمر کا یوگدان سے کوئی سیدھا سمبند نہیں ہوتا جب تک کہ آپ خود کو یہ اکین نہ دلا دے کہ عمر میں کیول عمر ہی آپ کو سفلتا یا سفلتا دکھا سکتی ہے کئی یوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ اپنی کم عمر کے کان زندگی دور میں پیچھے ہیں ہو سکتا ہے کسی آفیس میں کوئی ارخش اے سرکشت آدمی یا آدمی جیسے اپنی نوکری چھوٹنے کا اور آپ کے انبوہ کی کمی کا جکر بھی کریں پرنطو آپ کو ایسے اے سرکشت لوگوں کی باتوں پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے کمپنی کے مالک کمپنی کے مینیجر ایسا نہیں سونجتے وہ آپ کو اتنی جمعیداری دیں گے جتنا کی آپ نبھاس سکیں یہ ثابت کریں کہ آپ میں یوگتہ ہے ساکارت مک رویہ ہے اور آپ کی کم امر ایک ساتھ ایک لاک کے روپ میں گرنی جائے گی سنچیپ میں امر کے بہان سائٹس کی علاج یہ ہے پہلا اپنی ورطمان امر کے بارے ساکارت مک سوچ یہ سوچ میں ابھی بھی ہوا ہوں یہ لکش کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں ایسا کریں گے تو آپ میں مانسی ارسائے آ جائے گا اور آپ ادھیک یوگا بھی دکھنے لگیں گے دوسرا حساب لگائیں کہ آپ کے پاس کتنا رشناتما سمیں بچا یاد رکھیں تیس سال کے آدمی کے پاس اپنے جیون کا 80% رشناتما سمیں شیش ہے اور 50 سال کے آدمی کے پاس 40% شید سر سمیں تو ابھی آنا شیش ہے جیاد تر لوگ جتنا سوچتے ہیں زندگی دراصر اس سے لمبی ہوتی ہے حویش میں وہ کام پر جو آپ سچمچ کرنا چاہتے ہیں جب آپ اپنے دماغ کو نقراتم کر چھوڑ دیں مجھے یک کام سالوں پہلے شروع کر دینا چاہیے تھا یس اف سفلتہ کی سونچ ہے اس کے بجائے یہ سونچ ہیں میں اب شروع کرنے جا رہا ہوں میرے سر شیش ورس ابھی باقی ہیں سفل لوگ اسی طریقے سونچ پرانتو میرا معاملہ علاق ہے میری تو ہیں اس کی چرچہ کا مخ بندی یہ تھا کہ سائد ہی کوئی سچ درگٹنا ہوتی ہے ہم جسے درگٹنا مانتے ہیں وہ دراصل کسی معنوی ماشینی گرگڑی کا پرنام ہوتی ہے یہ ٹریفک وشش جو بات کر رہا تھا اس کا مول بھاؤ دارش نک ہمیں شدیوں سے سکھاتے آ رہے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی کارن ہوتا ہے کوئی بھی چیز پینا کارن کے نہیں ہوتی آج بہر جو موسم میں وہ بھی درو بھٹنا وش نہیں ہے وہ کنی وشش کارن وں نہ سنتے ہوں اور وہ دل دن ہی ہوگا جب آپ کسی دوسرے آدمی کی سفلتہ کے بارے میں اس کی اچھی قسمت کی دوہائی نہ سنیں میں آپ کو ایک ادھوہان سمجھانا چاہتا ہوں کہ کس طرح قسمت کے بہان سائٹی سے پیلید ہوتے ہیں میں نے تیس ہوا جونیر جیٹیو کے ساتھ حال نہیں لنج کیا اس دن چرچہ کا مک کی بندو تھا جارج سی پروموشن کل تک جارج انہی لوگوں کی طرح ایک جونیر ایک جیٹیو تھا آج اسے پروموشن مل گیا تھا جارج کا پروموشن کیوں ملا ان تینوں لوگوں نے اس مددے پر پوشت سے کاند خوشے اچھی قسمت مکھن پالیس پریشر جارج کی پتنی کا سورس یعنی سچائی کا چھوڑ کا ہر بات گئی گئی سچائی یہ تھی کہ جارج اس پروموشن کیلئے سب سے زیادہ یوگ تھا وہ اپنے کام کو بہتر طریقے سے کر رہا تھا وہ زیادہ محنت کر تھا کہ ان چاروں میں سے کسی پروموشن ملے میرے ان تین نیراف لوگوں کو ایسے بننا چاہیئے تھا کہ کمپنی کے سینئر آفیسر سے جب پروموشن دیتے ہیں تو چاروں نام لکھتا ٹوپی میں سے کسی ایک نام ہی نکال دیں میں مسین کے پرجے بنانے والی کمپنی کے سیلز ایک سی قسمت کے بہن سائیٹیز کے بارے بات کر رہا تھا وہ سمسطیا کو سن کر رو مان چیت ہو گیا اور اس نے اپنے جیوان کا قصہ سنایا میں نے اس کا نام پہلے کبھی نہیں سنا اس کا نام تھا پرن ہر سیلز میں اس کمبیر سمسطہ سے جھوڑتا ہے کل ہی ہماری کمپنی میں جو گھٹنا ہوئی اس سے آپ ایک پڑیا اُدھان مل جائے گا ہمارا سیلز مین چار بجے مسین کے پرجے کا ایک بڑا آڈر لے کے آیا ایک سو بارہ ہزار ڈالر کا تھا دوسرا سیلز مین اس وقت نہیں آفیس میں کھڑا ہوا تھا اس سیلز مین کا مال اتنا کم بکتا تھا کہ کمپنی پر بوجھ بنتا جا رہا تھا جب جان نے اچھی طرح سنائی تو اس نے بڑھائیا تو دی پرنط ساتھ میں یہ بھی کیا جان نے ایک بار مسلم قسمت اچھی رہی دیکھنے والی بات یہ کمجور سیلز مین ماننے کو تیار ہی نہیں کہ جان کی بڑے آرڈر سکھ قسمت کا کوئی لینا دینا نہیں تھا جان اس رہا پر کئی مہینوں سے مہنت کر رہا تھا اس نے آدھا درجن لوگوں سے لمبی لمبی اور بار بار چرچائیں کی تھی جان راتوں کی یوزنائے بنایا کرتا تھا کہ کس طرح حاصل کر سکتا تھا پھر اس نے ہمارے انجینئروں کے ساتھ بیٹھ کر اس ینت کے سلوات سنو یوجید ڈیجائن بنوائے جان نہیں تھا جب تک آپ سنو یوجید کام کرنے کے تحریک قسمت کا نام نہ دیں اگر قسمت کے سارے ہم جنرل موٹرز کو ایک بار پھر سے گھٹھت کریں اگر قسمت ہی تیہ کرے گی کون آدمی منجر بنے گا کون چپ راس تو اس دیس کا ہر بزنس چوپٹ ہو جائے گا ایک منٹ کے لئے کلپنا کرے جنرل موٹرز کو ہم قسمت کے سانے پوری ترے والے کو بائز پریسیڈنٹ اور اسی کرم کے نیشی کی طرف آتے جائیں گے یہ مرکتہ پون لگتا ہے نہیں کیا پرانتو قسمت جب کام کرتی ہے تو اسی طریقے سے کرتی ہے جو لوگ کسی بھی ویبسائی مچوٹی پر پہنچتے ہیں چاہے بزنس منجمنٹ ہو سیلس سیلس منشپ ہو کانون انجیلیرین ابنہ یا کوئی چھیت ہوئے اپنی چھوٹی پر پہنچتے ہیں کیونکہ ان کا نظریہ اتکرشت ہوتا ہے اور وہ ساتھ میں کھڑی محنت بھی کرتے ہیں قسمت کے بہانہ سارٹس کو دو طریقے چیتے کارن اور پڑھنا کے نیم کو سوئی تھے دراصل بہ تیاری دو یوجنا اور سفلتہ کے نظریہ کا پڑھنا ہے اسی طرح کسی آدمی کی بد قسمتی کو بھی گوھر سے دیکھیں آپ کو اس کے پیچھے بھی کچھ کارن ملیں گے مسٹر سفل کو جب جھٹکا لگتا ہے تو وہ اس سے کچھ سیکھتے ہیں اور اسے لاب اٹھاتے ہیں پرانتو جب مسٹر سفل ہارتے ہیں تو اپنی سفلتہ سے کچھ نہیں سیکھتے اور بانا بناتے رہتے ہیں کبھی بھی دیوا سپنے نہ دیکھیں اپنی امانسی برجہ کو اسے سپنے دیکھنے میں جایا نہ کریں جس سے بینا محنت کے سفلتہ حاصل کی جا ملتی ہے جو سفلتہ میں سائق ہوتے ہیں پرموشن جیت جیون کی اچھی چیزوں میں کسمت کا سارا نال کسمت سے یہ چیزیں نہیں ملا کرتی اس کے بجائے آپ اپنے اپنے ایک 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 ایک